میرا نام عامر حسین لون میں کشمیر میں رہتا ہوں یہ وہ وادی ہے جس کو جنت کا نظارک کہتے ہیں موسیقی میں آٹھ ساکتا تھا جب مجھے ایکسیڈنٹ ہوا رہا ہے مشن کے ساتھ تو وہاں کوئی موجود بھی نہیں تھا بعد میں جو میرے ہاتھ وہیں گر گئے گاؤں والے آگئے انہوں نے دیکھ لیا لیکن گاؤں والے نے ہمیں ریجٹ کیا آدمی ایک ششتر آئی وہ بھوج کے باس گئی انہوں نے سینہ بلائی اور سینہ کی مدد سے مجھے گاڑی میں بٹھایا وہ اس پر تک لے گئی وہ وہاں لگ تین سال تک میں وہاں رہا وہ ٹریٹمنٹ رہا جا ٹھیک ہونے میں ہمارے دیش کا مہچ رہا تھا اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان مہچ تھا تو ہمارے گھر میں ٹیلیوجین نہیں تھا میں دوسری گھر میں ٹیلیوجین دیکھنے کے لیے گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے اپنا ٹی وی آف کیا جب انہوں نے اپنا ٹی وی آف کیا کہ مجھے کہا کہ آپ یہاں سے جاؤں پھر میں سوچا ہوں کہ میں کرکڑ میچ کہاں سے دیکھوں پھر میں پیچھے کھرکی سے آیا پیچھے کھرکی سے چھوٹی چھوٹی چھوٹ سراغ تھا میں ایک آنکھ بند کر سچوں سر کو دیکھ رہا تھا اس سراغ کے بیچ میں سے پھر میں گھر واپس آیا تو دا جی جی کو میں نے کہا دا جی جی مجھے آپ گین پھیکو تو دا جی جی نے ہس کر وہ مسکرات یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے کھلو گئے دا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے گین کی بڑکی دا جی نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو گین پھیکنے لگی کہ میرے پاس بلہ نہیں تھا میں نے بلچہ لایا اور بلچہ اس میں پکڑ لیا میں نے اسی سارے کے ساتھ اس گین کو کھلتا تھا دیرے دیرے سے دیرے دیرے سے پھر میں نے اپنے گاؤں میں ایک موقع ملاب کھرنے کے لیے موسیقی سچان سر نے جب ہمارے ویڈیو دیکھا سچان سر نے پھر ہمارے لیے سپیشل گفٹ بھیجا ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں سچان سر کا ٹکنیچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نے ہمیں پائیگام بھی دیا ہے کہ آپ گیم کو کنٹینیو کریں موسیقی میں آمیر اسے لون ہوں گرینڈ کے پیرا کرکک ٹیم کا کپٹین اور یہ لیے موسیقی تو ضرور آئیے گا کشمیر کی جو خزا ہے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا جب آپ کشمیر میں آو گے اور بہت اچھا سوانا دوئیے موسیقی موسیقی